ان کے جو جواب ہیں ہم نے ایک سروے دوارا جو کہ سونی لیو ایک سروے کیا تھا ہم نے ایپ پر اس پہ ایسی اس پہ یہ ایک سروے سے جو جو جانے کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے اور جو شو میں جو آتے ہیں مہمان آبیسلی کھیلنے کے لیے ان کو انمان لگانا ہے کہ بھارتیوں نے کیا جواب دیا ہے so i am very happy that یہ شو واپس سے آیا ہے and around this time کیا بجھیں 8 828 مطلب ابھی کے دو منٹ بعد ساڑھے آٹھ بجے ہر سوموار منگلوار سونی پر okay listen سونی پر آئے گا دس کا دم hmm you want to experience the excitement and the thrill of the show yes so آپ سب کو ایک میڈیا انوائٹ دیا گیا تھا so ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا آپ لوگوں سے correct وہ سوال کیا تھا ارے وہ سوال کیا تھا کتنے کیا پتی شرط بھارتی ہے آہ یہاں پہ جب ہاتھ اٹھائیں کہ کتنے ایسے داماد ہیں جو ناراض گھر میں آئے ہیں بھارتی نہیں بھارتی ہے بھارتی ہے بھارتی ہے بھارتی ہے ہم تو سب سے قریب جنہوں نے انمان لگایا ہے ان دونوں کو موقع ملے گا یہاں کھیلنے کا correct answer تھا any guesses ہاں 38 38 48 35 75 بھارتی نہیں 85 35 100 اگر میری فیملی خود کو گنوں گے بس یہ تو 100 ہے 99 اور 45 45 45 500 43 45 4 45 46 48 45 45 انوپا ماں اور یہ ہیں دھرم رڑی ہیں آپ لوگ تیار ہیں کھیلنے کے لیے تو چلیے کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ دس کا دم کیا کچھ کنفیوزن ہے یہ یوز کرنا نا انٹی کلاک وائز وہ سیٹ کرنے کے ٹائم پر وہ دبانا پڑے گا ابھی نہیں آل تیلیو وہ آپ کو میں پندرہ سیکنڈ دوں گا وہ رولو کو کہ رولر کو گھومانے کے لیے وہ پندرہ سیکنڈ میں سیٹوں میں آپ کو روت سمجھا دیتا ہوں تو ready madam are you sure ready na okay تو دس کا دم میں کل ملاک کے تین راؤنڈ ہے جن میں سے پہلا راؤنڈ ہے knockout راؤنڈ جس کا نام ہے پانچ کا پنچ اس راؤنڈ کے جو پانچ سوال ہیں ان پر آپ کو انڈیا میٹر پر آپ کو اپنا انمان سیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد انڈیا میٹر پر رولو دا گولو ایک کریکٹر ہے ہمارے پاس وہ کہ بی پی بڑھاتا ہے اور اتارتا ہے دونوں کرتا ہے ہم وہ ہمارے انڈیا کا بیرو میٹر ہے تھمومیٹر ہے ہر چیز ہے تو وہ ہماری انڈیا کی سوچ بتائے گا سروے کا ریزلٹ بتائے گا اور جس کا بھی جس کا بھی انومان انڈیا کی سو سے زیادہ قریب ہو وہ وہ پوائنٹ جیت جائیں گے اور اس کے ساتھ بیس ہزار روپے یہاں پر ہے ایمیجنری خیالی بیس ہزار روپے کیونکہ ابھی تک کہ جتنے ہم نے اپیسوڈ کھی ہیں بہت سارے پیسے کنٹیسن دوا کے لے کے گئے ہمارے پاس سے تو ہر سوال کا انومان لگانے کے لیے آپ کو صرف ملیں گے پندرہ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ میں وہ اپنے آپ سیٹ ہو جائے گا ہر سوال پر آپ کو جیتنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس راؤنڈ کی جو جمع پونجی ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ میں دس گناہ بڑھ سکتی ہے اور تیسرے میں سو گناہ ایسے میں آپ جی سکتے ہیں دس کروڑ کیسے میڈم آپ تو ہم کو کنگرال کر کے چلی جائیں گے اس میں پانچ سوال ہے اگر لاکھ روپے بن جاتے پانچ کے بیس 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 پانچ ٹائم اس ون لاکھ اس کے دس گناہ ہے ٹین لاکھ اس کے دس گناہ ہے ون کروڑ اوکی سو نا دیٹ ویر کلیر پتہ چلا آپ سوچیں گے میں نہیں لے کے جا رہا تھا ایسا زیادتی مت کرو ہمارے ساتھ تو آپ کو ملیں گے پورے ایک کروڑ روپے ایمیجنری کیونکہ وہ ہم نے ہمارے کنٹیسٹنز کیلئے چھوڑھیں تو اس راؤنڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار ایک موقع ملتا ہے پریوار پرتیشت کا یعنی کہ سٹریٹیجک ٹائم آؤٹ جس میں آپ فیملی کا سپورٹ لے سکتے ہیں اور اس کا ٹائم لیمیٹ ہے فورٹی فائیو سیکنڈز یہاں کیونکہ آپ فیملی نہیں لے کے آئے ہو آپ یہاں پر so we are not going to give you that family support سٹریٹیجک ٹائم آؤٹ اکے تو آئیے کھیلتے ہیں پانچ کا پانچ جوڑی ہم تو انپما اندھرم کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے پرتیشت بھارتیوں پتیوں کو صرف اس لیے صفا چٹ رہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی داڑی موچ ان کی پتنی کو چپتی ہے واہ وارٹ پرسینٹ آف انڈین ہزبنز ریمین کلین شیبن جس بکاوز دیر بیرڈ اور مستیش ٹکلز دیر وائیف گدگدی کرنے میں کیا برائی ہے پھوڑی سا ہاں میں تھوڑا دا ٹکلنگ ہوتا ہے ٹکلنگ ہے گوڈ بٹ سر آپ کی موچ آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ کی کبھی موچ پر کمپلین آیا ہے آپ کو کہ یہ ٹکل کرتی ہے یا سوچنے کہ روبدار چہرہ دکھتا ہے نیو کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی موچ ٹکل کر رہی ہے نا چلو اچھا ہے سلطان میں میری کسی ٹکل کر رہی تھی پھر کچھ ٹکنیک ہے چلو ایک بات تو صحیح ہے کہ مین پریفر ویمن ویداد داڑی موچ یا آپ کا کچھ الگ نظریہ دیکھتے کا کچھ نہیں نہیں کلین شیبن یا تو آپ دونوں ریڈیو سیٹ کرنے کی لئے بیس ہزار روپیوں بیس ہزار روپیوں کی لئے ریڈیو ریڈیو یس اونی مارس گت سید گو نیو چلو پر روز کو گمانا پڑی یا 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 جلدی 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 کتنے پہ جانا کہاں تک چاہتی تھی 34 چلو کیونکہ آپ سمجھی نہیں تو we will keep us at 34 we will keep us at 34 تو انپما ہے 34 پر and دھرمپال ہے 87 پر آئے دیکھیں رولو دا گولو انڈیا کی سوچ کیا بتاتا ہے موسیقی پھر بھی ہے 34 بھی ہوتا تب بھی آپ جیتتی ہیں لیکن مجھے با وداو دھرم صاحب کہ آپ کو کبھی شکایت نہیں آئی پھر بھی آپ نے اتنا ہائی لگایا یا تو آپ جھوڑ بول رہے ہو یا تو کوئی کسی اور کی شکایت آپ لے کے آؤ یہاں پر کوئی اور ہے جس کو موچھوں سے یا داڑی سے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہے پکا تو پھر جس کی پتنی کو کوئی تکلیف نہیں ہے انہوں نے لگایا 87% پر اب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے انہوں نے لگا ہے 29% پر 34 اور آج کل فیشن بھی رہا ہے کہ جتنے بھی آپ ٹرکیٹرز دیکھ لو فوڈبال پلیرز دیکھ لو سٹبل 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 چپتا ہے سٹبل چپتا ہے چار پانچ دیکھا سٹبل وہ چپتا ہے آئیے آگے بڑھیں تو آپ دونوں کا اچھا تو آپ جیتی ہیں 20000 روپے اور پہلا پوائنٹ اور سر مجھ کیجئے آپ ابھی آپ دونوں کا اگلا سوال یہ ہے کہ کتنے پردیشت بھارتیہ بھائیوں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرانے کے بعد ہی خود شادی کی 100% 1% of Indian brothers have gotten married only after getting their younger sister married دیکھو میں نے دو چھوٹی بہنوں کی شادی کرائی اس کے بعد بھی میں نے شادی نہیں کی ضروری نہیں ہے سب شادی کریں سر آپ کی بہنیں ہیں آپ اپنی بہنوں کے لیے رکھیں یا پہلے بہن کی شادی کریں پہلے بہن کی شادی کریں اس کے بعد آپ نے کچھ ایسے بھائی ہیں جو کہ بہنوں کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں اور بڑی بہنوں کا بھی چھوٹی تو چھوڑو سر بڑی بہنوں کا بھی what is the اتاولہ پن of wanting to get married before بڑی بہن کچھ تو ہوتا ہوگا نا کچھ تو دماغ میں من میں کہیں نہ کہیں بڑی کچھ تو ہوتا ہوگا کہ مجھے شادی کرنی why یہ جوانی سے ریلیٹڈ کوئی ہے کچھ نہیں ہے تو پھر کس سے ریلیٹڈ ہے ڈیسپیریشن سے آپ دونوں کے پاس پندرہ سیکنڈ ہیں جوانے ready steady get set go ڈیسپیریشن سے ڈیسپیریشن سے ڈیسپیریشن سے آپ دونوں کے 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 ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے نہیں اچھا ٹھیک ہے اب اس بار میں آتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے لگایا ہے پچیس پرسنٹ پر اور آپ نے لگایا ہے فوری ون پرسنٹ پر آئیں دیکھیں رولو دو گولو کیا کہتے ہیں موسیقی انڈیا اور بھارت آپ نے ٹونٹی فائی پہ لگایا ہے جب آپ خود نے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے سر صحیح ہے نا یا ہم کو کچھ اور بول رہا ہو اور یہاں پہ جو گھر میں چل رہا ہے اس کی حساب سے آپ لگا رہے ہو انمان سر I wanted to lock it at 60 You want to lock it at 60 یہ تو آپ نے اچھا ایکس کیوں ڈھون لیا میرا تو پھر بھی آپ پھر بھی آ پھر بھی ہو لیکن مجھے درم جی کا سمجھ میں آیا ہے نہیں کہ گھر میں پتنی ڈازنٹ مائنڈ موچ ڈاڑی خود اپنی بہن کی شادی کرنے کے بعد انہوں نے شادی کی اس کے بعد بھی ٹونٹی فائی پسینٹ anyway آپ کو جیسے میں کہوں گا پندرہ سیکنڈ آپ اس کو گھومانا شروع کریں اوکے اوکے ٹھیک ہے تو آپ جیت چکی ہیں خیالی چالی سزا روپے اوکے اور آپ کے زیرو روپے پکے ہماری طرح سے ہاں وہ اپنے ریال جیتے وہ اپنے ریال جیتے چلیے آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کتنے پردیشت بھارتیوں کو مٹھائی اپنے گھر والوں سے چھپا کر کھانی پڑتی ہے ناو مٹھائی گھر والے چھپ کر کھانا it's a very sad thing ایس سوال میں درد ہے سر ایس سوال میں مجھا اس لگتا کہ ڈائیبیٹیز بھڑا ہوا ہے شگر بیماری اور اس کے باوجود کھانا ہے اس کنٹری میں دیش میں ہے نا الارمینگ سیچیشن کافی الارمینگ سیچیشن ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا پر لگاتے ہیں تین یا چار پسینٹ کیونکہ آپ تو نیجی ہی جا رہے ہیں تو آپ دونوں کے باست پندرہ پرسینٹ ہیں پندرہ سیکنڈ ہیں اور ہونی مارکس گیٹ سیٹ ریڈی گو یہاں ادھر پی آ رہا ہے یہ سیکنڈ چاہتا ہے وہ ادھر جا رہا ہے تو دھرمپال صاحب نے لگایا ہے ففٹی فور پرسینٹ پر اور انوپاں نے انوپاں نے لگایا ہے فورٹی سکس پرسینٹ پر آئیے دیکھتے ہیں کہ رولو دا گولو کیا کہتا ہے اس سیچیشن کے بارے میں موسیقی موسیقی یہ ہے بہترین پرسینٹ سویت توت والے اندینس اور چھپکے کھانا گھروں میں فوم فیملی دیٹ مینز شگر ڈائیبیٹیز کا بہت بڑا پرابلم ہے اور سر کمال ہو سر آپ سے ایسی سائیڈ گمبیر سوال پوچھتے چاہیئے کہ آپ کا خاتہ اس میں کھل گیا سر آپ اب جا کے خیالی بیس ازار روپے جیت چکے ہیں اب اچھا یہ اگر سوال کا صحیح جواب دے دیتی تو پھر یہ کھیلتی نیکس راؤن ہمارے ساتھ اب کیونکہ آپ نے دیا ہے تو اب آئے گا چوتھا سوال چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمارے سوال نام کیا تھا بتا دا سر نام کیا تھا بتا دا ایسا کچھ نہیں نہیں ایسا 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 نام کیا تھا ابھی بتا دا دا ان کو ان کو ہی پتا چلے کہ ایک ایسا کالیج میں ایک کبرو نوجوان سٹوڈن تھا کو فنن لب ایت سمن ہاں سمن سمن تو میری تھی سمن تو میری تھی سمن میم کیا سر ایسا نہیں کرتے سمن لب اب ان کی کئی شادی ہوگی بچے اچھے ہوگئے ہوں گے سر وہ آپ کھامہ کھام سر ہوا گھر میں جھگڑے لگا ہوا تھوڑے سمن کلی 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 ہوا so what percent of indians have at least once fallen in love with their teacher during their school days آپ teacher کمتلاب female teacher نہیں male ہوتا چھے رسکے نہیں 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 چل آپ دونوں کے پاس 15 سکنڈ ہے انہیں مارکس get set ready go it's a really common thing yeah when the teacher is very nice to you and stuff like that and you know especially you know she takes care of you so I can respect where they say you know tend to fall in love especially boys yeah boys boys and girls also girls also just out of mark of respect and that the teacher is a really nice nice teacher you tend to get emotionally involved with the سو آپ نے لگایا جن کو پیار تھا انہوں نے لگایا 27% جن کو پیار نہیں تھا انہوں لگایا 64% پر آئیں دیکھیں کہ رولو دو گولو کیا بولتے جن کو پیار تھا جنہوں نے کم لگایا وہ جیتے ہیں یا جن کو پیار نہیں تھا جنہوں نے زیادہ لگایا ہے انمان وہ جیتی ہیں موسیقی سر تیار کرنے والے ہار گئے سر موسیقی 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 بھارتی مانتے ہیں کہ نیوکلیئر فیملی کی تلنا میں جوائنٹ فیملی میں رہنا زیادہ اچھا ہے what percent of indians believe that living in a joint family is better than living in a nuclear family آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں آپ نیوکلیئر فیملی میں رہتی ہیں جوائنٹ فیملی سے نکل کے نیوکلیئر فیملی بنایا ہے جو کہ واپس سے جوائنٹ فیملی ہو جائے گا always nuclear family always nuclear with papa with papa mama mama you husband and kids lovely so you would want your husband your kids also to once they get married move out or you yeah i want them to get married you jowen ghar se bhaar niklo jaldi se jaldi jaldi se jaldi ne better if they stay away better if they stay away sir sir آپ sir nuclear family joint family nuclear nuclear family لیکن joint family سے نکلے ہو nuclear family میں یا نہیں جوائنٹ سے nuclear جوائنٹ سے nuclear کر咖Ç 훈 p ڈی سے جوائنٹ 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 چلتا رہا ہے آپ نے جاسوے پاس بس آفٹرٰ مریج تو پاپا آپ کے پاپا آفٹر میریج یا وہ اپنے پاپا کے ساتھ رہے پاپا کے ڈیت پہلے ہو چی marge سے پہلے مادر سیسٹرز آمی بردرز بٹ وہ آپ کے پاپا آپ کے پاپا ان کے پاپا کے ساتھ رہتے تھے یا وہ بھی ساتھ میں رہتے تھے تو آپ کی ابھی ممی ان کے ساتھ رہتی ہیں یا باپا تو یا میں کو جنرلیسی بن جانا چاہیے مادر ہے مادر ہے آپ کے ساتھ رہتی ہیں یا ابھی سسٹر کا باس ہے ابھی ہمارا پاس آتی تو ہمارا بھی ایک جونٹ فیملی کا چکر تھا ابھی بھی حالانکہ سب سپریٹ رہتے ہیں لیکن جونٹ فیملی کا ہی مہاول ہے بکرد ساتھ رہے ہیں ہم تو آپ دونوں کے پاس پندرہ سیکنڈ کا وقت ہے عانی مارکس گیتز ہے ریڈی گو آپ نے لگایا 40% پر آپ نے لگایا 26% پر آئے دیکھتے ہیں رولو دگولو کیا آپ بولتے ہیں موسیقی موسیقی 20% 26% 60% people what percent of Indians believe that living in a joint family is better than living in a nuclear family it's also very convenient living in a joint family toh aap toh kaam ampe chale jateo toh pher maa ko dhai maa bana date grandmother ko so the kids are taken care of جب آپ گھر پہ آتے ہو واپس سے so then the food everything is laid out so it becomes a very very easy way of living for them also grandparents feel very happy کہ بچہ ساتھ میں ہے and the grand child سے بڑا attachment ہو جاتا ان کو یا تو پھر نیوکلی فہم رہتے ہو پھر وہ آنا جانا ملنا جلنا وہ بہت کم ہوتا ہے the child should always be very close to the grand parents so that وہ ایک کلچر جو جو کہ کھو رہا ہے وہ grand parents پہ ابھی بھی انٹیکٹ ہیں اور کیونکہ they're much older تو they're a lot more sensible and they're a lot more patience with kids that so basically سر ہوا یہ ہے کی آپ نے کتنے جیتے ہیں تین ساٹھ ہزار اور آپ نے جیتے ہیں چالیس ہزار so اب وہ show کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسے آپ نے جیتے ہیں چالیس ہزار تو یہ اگر جیتی ہیں لاکھ روپے تو ten times ten falls جاتا یہ انہوں نے ان کو روکا ہے وہ چالیس ہزار روپے جیت کر so now what will happen the next round maximum you can earn if you get all the پانچ انمان right جواب is right you'll make six لاکھ اگر یہ چالیس یہاں براد آتے تو پھر آپ جیت پاتے دس لاکھ and then ایک کروڑ تو سر کہاں بیٹھیں گے آپ اچھو رکھو سر رکھو سر ایسے تھوڑی خالی ہاں تھوڑی جانے دیں گے آپ کو ایک وہ ہیمپر جو ہمارے پاس ہے جو کہ دس سال سے ہم نے رکھا ہے اچھلے اپسو یہ 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 سر یہ نہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تھنکس سالان پھائی تیلی آپ کہاں الاسر آپ کہاں آئنکتی کہنے آئے آپ ہوں آئے tegel آئے 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 now آئے مبارک ہو آپ جیت چکی ہیں پہلا راؤنڈ نوک آؤٹ راؤنڈ اور آپ میرے ساتھ خیلے گی ہمارا اگلا راؤنڈ جو کہ ہم اسے بولاتے ہیں دس گناہ دم جتنے بھی گناہ کمیٹ کرنے ہیں یہاں پر میکسیم پانچ آلاوڈ ہے وہ آپ یہی کر سکتے ہو آل گناہز ہیر نو گناہز آؤٹ سائیڈ اینی ویر اوکے یہ گناہ جو کرو گے وہ فائدے میں رہو گے اس میں آپ کو دو لائف لائن ملتی ہیں تو جو ایکچول اپیسوڈ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو گھر سے سنیے گا تو ایکچول اپیسوڈ میں اس راؤنڈ میں دیکھو پانچ سوال ہم آپ سے پوچھیں گے اب آپ کی پونجی ہے ساٹھ ہزار روپے سکسٹی تھاؤنڈ سو پہلے سای انمان پر آپ کو آپ کی پونجی دو گناہ بڑے گی that means 120 120 دوسرے سیکنڈ انمان پر 240 240 چار گناہ پھر چھ چار گناہ 480 تین تین ساٹھ تین گناہ دو گناہ چار گناہ چھ گناہ آٹ گناہ اور دس گناہ so 120 240 360 480 and چھے لاکھ but انڈیا میٹر پر جو انمان والی کھڑکی ہے اب ایک کھڑکی آئے گی رینج آئے گا جو انمان والی کھڑکی ہے وہ ہر سوال پر دس پردیشت چھوٹی ہوتی جائے گی سو پہلے سوال پہ ہے پچاس پرسنٹ کی کھڑکی سیکنڈ پر ہے چالیس تھرڈ پہ ہے تیس چوتے پہ ہے بیس and پانچوے پہ ہے دس پردیشت کی کھڑکی پردیشت چھوٹی 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 آپ کے اس راؤنڈ کی پونجی کو دس گناہ بڑھا سکتی ہیں اجرے اس راؤنڈ میں آپ you can take مدد ٹوائس دو بار آپ مدد لے سکتی ہو ایک آپ آرڈینس کی مدد لے سکتے ہو جس کا نام ہے اندازہ اپنا اپنا lift it from انداز اپنا اپنا and دوسرا ہے دمدار دائرہ I don't know where that has come from but it's still دمدار دائرہ دمدار دائرہ دمدار دائرہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں so وہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے ہے وہ تیس پرتیشت کا حصہ یا حصے ایک اوپر کا یا اوپر نیچے کا وہ بند کیا جاتا ہے so then your real range is 70% اور جو بھی جہاں پہ بھی آپ نے لیا ہے جیسے آپ کی بیس پرتیشت کی کھیڑ کی تو آپ وہ وہاں پر کھیلوگے and جو رائیڈ جو جواب ہے ہاں اسی دائرہ میں 70% کے دائرے میں ہوتا ہے اوکے so basically just one help lifeline help for you اوکے so ایک اس ڈراؤنڈ کا صرف ایک idea دینا ہے تو پانچ کے بجائے ہم صرف ایک سوال پوچھیں گے اوکے جو کہ پانچ کے بارابر lifeline can I use lifeline آپ اس میں دونوں lifeline لے لو اوکے پچاس پرتیشت کے کھڑکی بھی ہے پتات پچاس پرتیشت کے کھڑکی بھی ہے اور ایک وہ انداز اپنا اپنا جو کہ ان سب کے پاس voting پیز ووٹ کریں گے اور پھر you can take also دمدار دائرہ تو سوال آپ کا بڑا ہی پیچیدہ ہے وہ سوال یہ ہے کہ کتنے پرتیشت بھارتیوں کا ماننا ہے کہ اشکشا دیش کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے what percent of indians believe that lack of education is the biggest challenge of challenge our country is facing سر ایلیوز دمدار دائرہ پہلے آپ رف انمان لگا لیجیے رف لگا لیا لگا لیا تو you don't have to set it پر تنکی کیا گم لگا لیجیے تنکی کیا آپ کی پتیشت پورڈز پیڈز نہی دی آپ لوگوں کو سو ڈزن میٹر وہاں سے چلا دینا سر دونو گوم رہا ہاں فائی پرسنٹ سے لے کے 55 پرسنٹ پرسنٹ نو 55 پرسنٹ انڈینز تک ہاں تو اپنی انڈینز تکن tą تو آپ اس کو اوپر لے کے سا سکتے اگر 45 ہو یا 75 ہو یہ تو پچاس پرسنٹ کی خیڑکی کے اندر آپ کو وہ کھیلنا ہے بچوں بیچ آنا ہے سی فرقیش آپ نے آپ کے سر دیا 55 پرسنٹ کرےٹ اب آپ نے 55 لگایا ہے اور 60 آنسر آتا ہے یا 70 آتا ہے یا 80 آتا ہے یا so then you take this up so then جیسے کہ اگر آپ نے لگایا 30% سے لے کے 30, 40, 50, 60, 70 so then you're covering that whole range but I want this is my accurate answer should I take it up آپ کے حساب سے accurate answer کیا ہے 55 to 60 55 to 60 correct اگر 60 آئے تو آپ ہار جاؤ گی جب کے باس آپ کے باس 50% کی کھڑکی ہے okay so if you think that it will be 55 and above or it could be 40 to 70 so then you can keep it from 35 to 75 aisa so what percent of indians believe that lack of education is the biggest challenge our country is facing آپ کو کیا لگتا ہے lack of education ہے lack of education کا problem ہے ہمارے دیش میں سب سے بنایا major problem lack of education کا problem تو ہی ہے گلت education کا بھی بہت بڑا problem ہے کہ education تو مل جاتا ہے لیکن گلت education is worse than lack of education so the education اگر ملے تو پھر صحیح education ملے ایک ایک کنٹیسن آئیں تھی یہاں پر جو پڑی لکھی نہیں ہے one mother but her education what she's learned from life is phenomenal جو اس نے بچی کو پڑھایا لکھایا اور اتنا کابل بنایا اس نے بچی ماں سے پوچھتی تھی جو کہ educated نہیں it's important for mother to be educated so that education also doesn't mean that qualification کا education it also means that knowing what is right and what is wrong yeah that's that's moral so آپ نے 15% سے لگایا 65% پر آئے دیکھیں set نے کیا آپ نے set کیلئے وہ نیچے والا یہ short کیا آپ 15% سے 65% پر جانا ہے 15% سے 65% کے بیچ میں 30% دیکھو کیونکہ اگر اس round میں یہ ہے کہ اگر غلط جواب دیتے ہو تو پھر اس میں شوق پڑتا ہے کہ چیز پڑتا ہے is the biggest challenge our country is facing. How many people actually know that and how many people actually believe that? Yeah. More than 50% of course. آپ کو لگتا ہے کہ 20% لے کے 70% پر Now don't look at my eyes that I am going to give you a hint, okay? Don't. آپ نے پہلے کھا لگایا تھا? 50% کھا لگایا تھا پہلے? تو trust your heart. Yeah. I think it's more than 60%. Yeah, so then trust your heart جو آپ نے پہلے لگایا تھا. اس کے بعد, see, this is the biggest problem that everyone goes through. First intuition, always correct. Heart, always correct. اور پھر, then your mind takes over. Yeah. سیٹ کر دیجی آپ. سیٹ کرنا چاہیں گے آپ. کر دیجی سیٹ. تو انپا ہمارے سیٹ کیا ہے. 14 سے لے کے 64% پر. دیکھیں میڈم, ہندوستان کی educational system اور لوگوں کا کتنے اچھی طریقے سے جانتی ہیں, پرکتی ہیں, پہچانتی ہیں. رولو تو گولو. What do you have to say, man? آرے, وہ تو تو لیا نہیں آپ نے. کونس ہے? دمدار دائرہ ہوگی ہے. That's what I was asking you, na. آرے پتیوشل توڑ میں. I didn't hear you. کہ 30% پر جانا چاہیے. آجو. آجو. آجو 30% پر لگانا چاہیے. نہیں. میں نے آپ سے پوچھایا. چھو. وہ 70 سے لے کے. کیا چیت گئی آپ? How did you manage that? کہا لگا ہے آپ نے? 14 to 64. اس کے بعد کہا لگا ہے آپ نے? اس کے بعد پھر 70. 20 سے کہاں پہ لگا ہے کچھ? ہاں 20 سے. اور صحیح جواب کہا. کہاں سے کہاں تک تھا? 14%. 14%. نہیں. 18%. 18%. لیکن میں نے لائف لائن نے یوز کیا. Thank you. آپ کا لائف لائن میں تھا. لائف 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 لائ thirty minutes. سکتے ہیں کہ آپ نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا ہے اور اس نے یہ آپ کا پانچوا سوال تھا اب چلی کریں گے اب اس میں کچھ نہیں ہے اب اس کے اندر میں آپ کو وہ سوپر سوال جو آپ نے تیسرا سوال کا جو آپ نے صحیح جواب دیا تھا صحیح جواب دیا تھا اس میں آپ کا سوپر سوال جو کھلا اب میں آپ کو سوپر سوال کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کی جو چھے لاکھ روپے کی جو پونجی ہے وہ اس راؤنڈ میں ساٹھ لاکھ بن سکتی ہے یعنی کہ دس گناہ اگر آپ نے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور آپ کا انمان صحیح نکلا تو یہ چھے لاکھ ساٹھ لاکھ روپے میں بدل جائیں گے اور اگر آپ کا انمان غلط نکلا تو آپ کی پونجی دس گناہ کم ہو جائے گی یعنی کہ ساٹھ ہزار نا وہ ساٹھ ہزار لے کے جارہی ہیں نہ وہ ساٹھ لاکھ لے کے جارہی ہیں تو اس میں ایسا ہے کہ آپ کسی بھی وقت آپ ریٹائر کر سکتی ہیں سوال سننے کے بعد بھی سوال لیس پلی دس کم لیڑا پلی دس کم اچھا اس سوال میں کھیڑ کی اگین اس ٹین پرسنٹ اور کوئی مدد نہیں ملے گی ٹین پرسنٹ کا رینج سوال یہ ہے کہ کتنے پرتیشت بھارتی ہیں جرنلسٹ سہی ریپورٹنگ کرتے ہیں میں میں دس ہندر پرسنٹ اور یہاں پر کتنے پرسنٹ جرنلیس موجود جرنلیس یہ بانتے ہیں ہندر پرسنٹ م Chicken نوس شکل aw سوال مجھل 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 موسیقی شکریہ آنوڑ موسیقی آنوڑ آنوڑ نسی دو موسیقی شکریہ ہمارے موسیقی ہمارے دس کا دم چار شمال دن اب ہی پرشنوطر کا سیشن ہم شروع کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں بلانا چاہوں گا سٹیج پر ایک سینکر ایک سینکر یہاں پر جب آئی ہیں تو I want to show you اپنا شو یہاں پر کر سکتا ہے ریس طریقہ ریس طریقہ ریس طریقہ ٹریل I want to show you this is the new one the new one please نیا والا نیا والا ready ready آپ لوگ دیکھنے میں یہ یہ ریس زندگی کی ریس ہے کسی کی زندگی لے کے ہی ختم ہوگی back to the race welcome back to the race پریوار کے لیے گر کسی کی جان بھی لینی پڑے تب بھی ہم پیچھے لینی پڑے بھرسے میں لیا we have a decision we have a decision i mean sahar ڈکسان پہنچا پہ اس لیا پہلہ میں نے decision لیا and I'm getting angry very angry تمہارا یقین کیسی تو سکتی ہو پیسے بھی وعدے اور ارادے کی پر بکیوں میں ہاتھینا پلیز گھبرا مت شادی کے لیے نہیں مانگ رہا ہمارے بزنس پہ کوئی نگے ڈالے ہمیں بردک نہیں آر بزنس is آر بزنس آر بزنس آپ کو ملے بکتے بھی ہیں نہیں مجھے تو لگا بلو آئیڈ بوئی سکندر کے سوا کوئی بکتا ہی نہیں سککو آر بزنس پہ دوشمن جتنے کام ہوں اتنا ہی بزنس پڑتا ہے آر بزنس پہ آر بزنس پہ دوشمن جتنے کام ہوں جس ریس سے مجھے نکالنے کی بات کر رہے ہیں بے حکوف وہ نہیں جانتے آر بزنس پہ strawberry Platz 3 آر بزنس پہ آر بزنس پہ نکی پہ مجھوم مجھوم ایجوہ ایجاگم ہم نے کچھ پر کوئی کرتے ہیں میں نے مجھے رہا ہوں ہم نے مجھے 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 اور اندرنیل چکربارتی سی او بکس سینجی اور سلامان سر ہمارا 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 تو سروری باتیں یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے ایک تو یہ کی کیونکہ یہ رکارڈت شو ہے تو آپ سوال پلیز مائک پر ہی پوچھئے گا آپ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمارا we'll pick the questions and then have the mic sent over to you دوسری بات یہ کی گزارش ہے جتنا ہو سکے اس شو کے اردگرد ہی سوالوں کو رکھیے گا جتنا ہو سکے and of course let's begin نہ ہو سکے کوئی پروblem نہیں بھائی جن بھائی جن on your left یہاں پہ یہاں پہ this is Simran Singh here from بکمار شو so first of all congratulations to you and the team we are we are happy to have you back have the show back تو میرا آپ سے سوال ہے almost after nine years this show is coming back so کہیں نے کی did you also miss the part of being off the show یا did you miss this show کئی ہو سکتا آپ کے well wishes نے کہا آپ واپس سائیے اس شو کے ساتھ you know this was my first show the first time i ever did tv so there is that attachment to this show as well so and Singh sahab said after nine years that we must do دس کا دم on the 10th year so apart from you and the interesting show there is another thing which is called the camarader apart from the camarader between you and the contestant the questions are very interesting that's what it stands out we have all those and we have really nice سوال so sir کہیں آپ ایسے کوئی سوال تھے جس سے آپ ایک دم ریلیڈ کر چکے جب آپ کے سامنے آئے ہو کچھ اگر آپ ایک دو اگر آپ سوال اگر آپ جیسے اپنی ٹیچر کے بارے آپ نے کہا تھا تو وہ جس جس ٹائپ کے سوال تھے وہ تو آپ نے سنی لیے اب وہ باقی سوال سننے کے لیے آپ کو یہ شو دیکھنا پڑے گا پیچھ سن کتنے پردیش بارتی ہے پھٹی بھی انڈویر پہنتے ہیں سلمان آپ کے لیفٹ میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کو ایسے کچھ پات سوال جو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ پردیش میں لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے آپ کو ایسا لگتا ہے جی کیا تھا وہ آپ سوال ہے کہ ایسے پاس سوال جو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ پردیش لوگ جاننے چاہتے ہیں آپ کے بارے میں ایسا سوال سونی نے بھار پٹا اٹھ کیا کہ کتنے پردیش سوال سلما 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 بھارت چار کیون پانچ کنم کھل لیا میر ساتھ سلما سلما جی hi hi since nine years have passed the previous season did you yourself recommend any change to the makers to make it look more relevant it came to me it was a lot bigger and you know the the questions ملتی تقریب ہمیں سبب قرآن پسکتے ہیں آپ جانتے ہیں جس سے طرحت ملتی کے لئے کہتے ہیں مثل اس میٹھائیوالا سوال اور باقیدیبیتی ویڈیابیٹی لیکن اس طرح پہنے کا طریقہ یہ نہیں پوچھائے کہ کنے پردیشات بھارتیوں کو سے شگر کی بیماری ہے تو اس ٹکن ڈیفرنٹ لی کے میٹھا کون گھر پہ چھپ چھپ کے کھاتے ہیں دیکھا نسٹر اور دیر بھی آسو ہے کہ داڑی چھپنا موچھے چھپنا یوں سپاٹ چھٹ رہنا ہائی آمکمہ پر نو بھارت ٹائمز میرا سوال ان پی سنگھ اور داڑی شاہب آپ سے ہے آپ لوگوں نے شروع کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ شو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی پسند دیتے ہیں آپ لوگوں کو اس کو نو سال تک سے دور رہنے کی کیا وجہ رہی اور آپ جب لانے کا فیسلا کیا تو کیا ریزن رہا you please don't think this is IPL لانے کا ریزن بہت کلیر ہے we always wanted to have دس کدم as i said we wanted to work on the format a bit we wanted to work on the question a bit اور پچھلے بار جب ہم کیے تھے ایک ہی چیز جو فیڈبیک آیا تھا آڈین سے بھی آیا تھا ہمارے ڈسکسن ویت سلمان بھائی وہ فیڈبیک آیا تھا کی ریسپونڈٹ کا سائز بڑا ہونا چاہیے تو ایک کچھ چیز کا ایک سمیں ہوتا ہے آج اگر آپ دیکھو تو ہندوستان میں ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑھ چکا ہے تو ہم کبھی بھی ریل مارکٹ ریسرچ 1.5 ملین لوگوں کے ساتھ کر نہیں سکتے آج جو سمارٹ فون کا پینیٹریشن ہے آج ہم یہ کر سکتے ہیں تو دس کدم ہندوستان جسے دیش کے لیے جو ایک سو تیس کروڑ کی آبادی ہے دس کدم پروپرلی کرنے کے لیے یہ دیجیٹل پینیٹریشن بہت ضرورت ہے اور اس سال اس لیے 1.5 ملین جب آنسر آپ کے لیے تو آنسر آپ کو لگے گا کہ صحیح ہے وہ کریڈبل ہے اور آثنٹک ہے so i think this is a great time to have دس کدم اور بہت 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 کیا ہم نے questions میں جو آپ نے دیکھا ہے so you'll get a real feel of what the format owner ever wanted to do you know is to get the right answer also so we were basically going to work this دس کدم out that time as well but then it suddenly just fizzled out and I think I also got into another show and then it was from my side from their side but then the day they came back to me and I said yes and here we are back on to Das Kدم and both the shows and both the shows will go on you know simultaneously without hampering each other's TRPs or you know and since this season but out here you know it's a very different connect they're still inside their celebrities and stuff like that you know out here there are people I've met for the first time پہلی بار ملتا ہوں ان کے ساتھ میرا کیا انٹریکشن ہے you know وہ کیا کہ جاتے ہیں مجھے میں ان کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں کہ I hope کہ میری کوئی بات ہیومر ان کو بوری نہ لگے یا جو دیکھ رہے ہیں ان کو ایسا نہیں لگے کہ یا یہ غلط بات بول دی so I have to be not thinking of all that but I just have to be myself so this is I'm also waiting to see on the release of how people you know accept me in this show after 10 years you know sometimes you lose your grip you know sometimes you you've gone through that peak you know you've you know lost it so we are all here nervous trying to see that how it works out for us on the on the fourth okay thank you welcome Selvayn ji جی یہ در یہ در یہ در اچھا میرا سوال یہ کی آپ نے بتایا کی جب آپ نے اس شو کی شروعات کی تھی تب آپ کی تھوڑی سی نگیٹیو ایمیج تھی آج آپ کو تین پیڑی کے لوگ چاہتے ہیں بچے بودے جوان اور لڑکیا تو سب سے زیادہ جو چاہتے ہیں وہ ہیں بچے تو آپ اس شو میں کیا کچھ ایسا سپیشل کریں گے جس میں بچے بھی آپ کے ساتھ کھیل ساتے ہیں میں ہوں نہ سر میں ہوں نہ بچے آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں بچے ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں چھوٹے بچے لائک آپ ابھی ڈانس دیوانے میں گئے تھے تب ہی بچوں نے آپ کے ساتھ بہت دھمال کیا تھا تو بچوں کی بھی اچھ ہے کہ وہ اس طرح کے شو میں آپ کے سامنے آئے ہیں تو کچھ ایسا آپ سپیشل کرنے والے ہیں اب یہ جواب تو سنگھ ساب اور دانے ساب ہی دیں گے آشیز دیں گے آپ کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے سلمان بھائی کا بچوں کے ساتھ بہت زبردست کنیکٹ ہے تو کچھ کسی طرح سے ضرور ہم لگ لے کے آئیں گے ایمیز جو کانتسٹنٹ آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملی رہتی ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بچے رہتے ہیں بچے رہتے ہیں اور پھر بچے ٹی وی کے سامنے بھی رکھتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں آچھا ان کو دیکھنا ان کو دیکھنا یہ ان کو دیکھنا زیادہ پسند نہیں ہے انسٹر آف کھیلنا وہ کرکیٹ فوٹبال ہاکی پی ایس فور تری ٹو وان وہ سب زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس میں فلم سٹرز میں آئیں گے اور جب ریس آئے گی تو اس میں شاید ہاں وہی ریس تھری کا پروموشن ہوگا اس میں ریس تھری کا ہاں ہو چکا ہے ہو چکا ہے already اور ستارکاس دکھیں گے مطلب ہمیشہ بہت مزا آئی تھی لاسٹی یر میں جیسے یہ کھیل کے گئیں بیسی وہ بھی کھیل کے گئیں اچھا ایمیجنیری جیتے ہیں لیکن ان کے حد تے کچھ نہیں لگا اکی اکی thank you جیتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب سے یہ نیوز آ رہی تھی دس کا دم بن رہا ہے اسی سمیں کئی یہ بھی نیوز آئی تھی کہ دوسرے ہوسٹ ہو سکتے ہیں جیسے رنویر سنگھ کئی نام آ رہے تھی تو کیا پلاننگ تھی یا سلمان کے ڈیٹ ایشوز تھی مطلب جانا چاہیں گے نہیں ایسا کبھی کوئی پلان نہیں رہا اور نو سال ہم لوگوں نے ویٹ کیا کہ کب ہم آپس میں کام کر سکیں یہ بہت مصروف سپرسٹار ہیں ہمارے انڈسٹری کے اور جب ابھی ہمیں موقع لگا کہ ان کے ان کی اویلیبیلیٹی اور فرمیٹ کی اویلیبیلیٹی دونوں تھے تو ہم نے کہا یہ صحیح وقت ہے دس سال کے بعد دوبارہ یہ شو کرنے کا بیچ میں ایسا کبھی کوئی ہم نے کچھ سوچا نہیں کہ کسی اور کے ساتھ یہ شو کیا جائے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے دس کادم میں نے سنگھ صاحب نہیں ہے کہ کسی اور کے ساتھ یہ شو کرنے کیا جائے ہم نے یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے کہ 9 years have گون بائی اور انڈس کادم کوئی بیچی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایک بیگ باست ارشدوار شیلپا شیتی امید جی than me سلمان میرا آپ سوال ہے کی بیگ باست اور دس کادم بیگ باست کا پرومو بھی آت ہو چکا ہے کنٹس تنس کے تو کس طرح سے شوٹ ہونے والے ہیں دونوں چیزیں آپ کیسے ایسا کرنے والے ہیں actually what actually what I wanted that these cameras should have been in the slots where we had we have our cameras so you could have covered everything properly from all the different angles but who so you'll get one angle which is nice okay hi سلمان this is Arlene from Punjab KS I want to know what kind of changes you find between the nine years in the contestant are they more smarter and are they more confident I don't know because with me even the contestants have grown up or not grown up so for me it is exactly what it was you know nine years ago so it's just that the questions now are fun and everything as well but still they are very earthy they are related to midti you know to our grassroots so that is what is good so on on every we have to do pros and cons so that has been a superb journey for me for for me and and pissing jie aap sik saval aap ke left pe jie is show co no just say weekday man a variety line a sonica price raha pichle saal up a pichle aap kbc laetha is saal jo premium impact show hootay woh hum weekday prime milana chate pichle saal kbc nao baje is saal ds kb la a chal television measurement hai or television bar bar moha pe jaldi so jate hai ye kari beg dh ganta chal ta to basically we wanted to end the show at around 10 so 8 30 to 10 monday tuesday hai aur humara dhusra show crossroad a wednes day friday to thought hai ke weekday joh generally ap agar dekhen to option kia hai sir i think i think it's a really good i think it's a really good thing because friday saturday sunday everyone has party gone out dinner movies picnics theaters all that stuff and then monday is working day so monday when you come back home there's nothing to do so then your enjoyment from friday saturday sunday goes on to a monday and a tuesday aap kut tv ko kitna follow kar paati aar kuan si shows follow kerte hai main tv asa dekhta hon kuch bhi dekhra hon joh bhi channel chal so sometimes there's some south tunes going on i don't understand and it's going on and i've been asked this why are you changing i said what to change it's going i'm looking at it i'm finding it interesting i'm learning what not to do what to do what is your problem i hate it when people keep on coming and changing channels even if i'm watching but somebody comes and change the channel salman towards your left hi this is priyanka from indian express which is that one question you want people to stop asking you this is the one this question that what is the question that you want people to stop asking you this is the one okay so now my next question is that is why so my next question is that if not if you weren't hosting Daska Dam which actor do you think would fit in the shoes of yours and would do justice to the show which Bollywood actor will think everyone is competent I think this I think could very easily host the show I think Amir Aki Sanju apart from that I don't think anyone so unlike a lot of shows that we see on a similar basis we see a sense of subjectivity in the questions a sense of personalization in the questions what's the main purpose behind there yeah a place a question I don't ask questions they're not like the questions that we see on other shows like KBC 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 مجھے مجھے رہے ہیں یہ اس ایکی اسی لń rather week heavy ابھی Goteptی وچن یو جیلوری سے مختلف ہو Wege بگ گئی ، جیلوری storeی Caitlin بنید سی بھی جواناس gentی بھی ایک خیلی طورت nice بچالی خیلی تویجاگ جوانai دفترت دنکھوہ Dr. Uhm 天 فنانکھوہ تھی فرمین کی صور روپہ جیلوریанием ابھی روپہ سوار ر覺得 چیلی باشید جلوری طلیع determining цیل当然 شیلوریب میں آگے ہے جیلوری سے بچال BBQ جı یہ شیکنور کی خیلیت روپہ روپہ میں یہاں کیا ہے کہ ہم جیت جائیں گے پچاس لاکھا ساٹھ لاکھا جیس چی ایک وقت ہوتا ہے اس آرہی ہو جیس کی مانے اس کو پڑا لکھا کر جیس کی مان درسیار کا مہنگ ایسڈا ہے تیسے تیس پڑا کرنا چاہتا ہے تو وہاں سی بوٹا کرنا چاہتا ہے تو آپ کو مانگ کو جاہتا ہے وہ کھانا کرتے ہیں وہ وہ 20 روپیز کے لیے کے لیے سر چائے سے یاد آیا کہ دو ہزار انیس میں آپ سیکنڈ چائے سے کچھ یاد نہیں آئے مجھے مجھے کمپیٹ کرنا تو مجھے پتا ہے کہ آپ چائے سے کہاں جا رہی ہو تو مجھے بہت کچھ یاد آتا ہے لیکن میں اپنے آپ میں رکھتا ہوں تو تو ہاں I was saying کہ some 20 روپیز for vegetarian and 40 روپیز for non-vegetarian and she does a small business there so now she works there for them so there are very touching and amazing stories that are coming to us and we're showing all their stories all their VTs and everything thank you so much welcome hi Salman ہاں چائے سے یاد آئے کافی پھلا ہو دارا مجھے پلیس کوئی hi Salman hi towards your hey hi how are you I'm fine sir I'm fine sir sir میں آپ سے سوا گلت گاں نگا دیا بعد ہوئے یہ بھی میرا ہی لکھا گیا ہو لیکن ابھی تک ریلیز نہیں ہوا ہے کبھی نہ کبھی ریلیز ہوگا اور ٹھول ہوگا سر میں جاننا چاہوں گا کہ جب عام انسان ہوتے ہیں ان کے لائف میں ایسے بہت سارے سیچویشنز آتے ہیں جب وہ بہت سارے سوالوں سے جوج رہا ہوتا ہے جب آپ سٹار نہیں تھے جب آپ فلم ایکٹر نہیں تھے تو آپ کے زندگی میں ایسے کون سے سوال تھے جن سے آپ جوج رہے تھے اور سوال بن کے آپ کے زندگی کے سامنے وہ کھڑے تھے اور آپ کو ان کا آنسر نہیں مل رہا آنسر نہیں مل رہا تو کچھ ایسا کچھ بتا سکتے ہیں صاحب سر ایک چھوٹا سا سوال تھا جو میرے مائنڈ میرے دماغ میں ہمیشہ سے گونج رہا تھا اور اسی چھوٹی سی چیز کی اوپر یہ تھا کہ اس کا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا اور وہ چھوٹی سی چیز ہے لائف جب کچھ نہیں تھا تو ایک ہی چیز used to bother me کہ آگے لائف کا کیا ہوگا کہ دس لاکھ بھی کما پاؤں گا کہ نہیں کما پاؤں گا کہ نہیں کما پاؤں گا that was it hello Salman hello ma'am hi hi so so i'm ready i'm ready yes yes it's my first press conference oh lovely italian everyone it's my dream nay nay یہ سب last کر دیں گے آج نہیں مجھے آپ کو آپ کے ہی انداز میں پوچھنا تھا کہ کتنے پرتیشت بھارتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پرتیشت بھارتی چاہتے ہیں کہ آپ کے شادی ہو جائے یہاں سے شروع ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے پریس کانفرنس کے ساتھ اگر پچاس پرسنٹ کی کھڑکی ملے گی مجھے تو میں لگا ہوں گا زیرو سے لے کے ففٹی تک لیکن I would want this to be in the دس پرتیشت کی کھڑکی کہ زیرو سے دس تک لگا ہوں sure correct answer correct answer جی ہاں مجھے بھی ایسا لگا hi Salman Sana from Indian Express here اب مجھے سوال اب مجھے یہ سوال سوال میں آکھے کیوں پوچھتے ہیں کہ کہیں یہ جواب ہاں میں نہ بدل جائے ہاں there are a lot many who want to hear yes that is why yeah but Salman when you took up the show did you see your old episodes I mean how much have you changed as an anchor from nine years apart from looking much better I have not seen that but I today when I asked I said are you showing any of the clippings of the old episodes and our creative Sujata she forgot I told her I said I told so because I myself want to see just clippings and stuff of the early episodes but I couldn't get to see them but so when I did the first episode the mock you know everyone quite liked it so but we will do the run through but do you remember everything the format or was it you just got you know the amazing thing of the earlier the first and second season was that I used to come on stage we did an arcade studio I used to come do my bit and then when I used to see the episode I said yeh kab bola mehne yeh kab hua so there was no recollection of it means in that same coming week that was strange that was really really strange because I didn't know ke yeh kab kaha gaya hai yeh kab bola hai in ho ne kya mehne kya sawal puchata in ho ne kya bola mehne uska jawab kya diya nothing and Salman at the starting of the press conference you spoke really highly about television there were two shows that your production house announced Gama Pahalwan and the other one with the cops but we are not hearing anything about it what's happening it takes time it's almost a year for Gama Pahalwan yeah so good things take time how much time huh soon 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 humare CEO hai Nadeem Kureshi saab my childhood friend so he will be able to give you the best answer who hapa bate cameras for that please on the cop show I can tell you it's coming soon on Sony yeah hello sir here over here okay on your left Salman sir on your right so I have this question okay I have this question big and strong trying to be yeah I can see that wrong way to go yeah so I have this question so I have this question that you know when you talk about stars and their real life it's a facade to the common public and you are one of the you are the only actor who got yourself the way you are when you're not in front of cameras in front of the cameras okay and that worked and that worked in the beginning of the show you said that there is a lot of younger actors who you have been talking to who are averse to the idea of doing TV and you have been having discussions yeah there is a lot of actors who have told us also when we asked them about TV that they are not quite keen on doing TV what do you think is the reason do you think that I think they think that TV is we came to do films or films nahi kareenge to phir TV mein guz gaya to phir you know izzat khodenge hum you know people look down upon us they will laugh at us stuff like that and they would rather not work than make those lakhs of rupees on television that they will never make from the film industry also I have this question that you said that when you started when you started this was your first show Salim sir had advised you that you should be yourself and you should give it a try you worked wonderfully well even on Das Kadam and there has been 8 years that you have shot for Big Boss which is proof that people have loved you what was his advice to you or what was his note to you when you told him that you are coming back with Das Kadam or maybe anybody in your family so that advice was given then I am still following that advice maybe what did they say this time no they loved the show even then and even I like the show love the show actually it's a nice connect I get to meet people and the people who come here they are no pretense they are not false they are real so they will so they will not do any no-tanky no drama nothing they will just be themselves like the way they are it doesn't matter that there are 12, 15, 18 cameras here they will just be themselves they will just be their real real personality and that makes me forget who I am and gets me back to how I am at home and how I am with everyone so they actually help me coming down see what have you done sir on your left on your left here hi sir Osama here from IWM Buzz first sir first thing first I am a huge fan of yours so I feel very blessed to ask a question thank you sir thank you so myra sowal this kada will be a bigger hit than big boss sir we have no idea sir I hope they both keep on beating each other I hope big boss right now this kada beats the TRPs off of Big Boss and then Big Boss beats it and then Das Kadam comes and beats it and then so on so forth 75 could you like to put me in embarrassing situations hundred Salman hi this is Radhika I am from INS everybody has been harping on the fact that how your popularity cuts across all boundaries and ساحتمانを I will overdo it and that will not work for me anymore. So the way I am, I just like to be the way I am and just keep it to what it is. My question is to interview, sir. People see that he's where as far as talent is concerned. We can reach this. He's in reach. The way he lives, he's one of us. I guess that is what it is. بھائی نمشکار میں سمدیپ اے نائسے. جی, sir. سوال یہ ہے کہ سلمان خان ایک ایسا ستارہ ہے جسے اگر خروچ بھی آجائے تو ہندوستان کے مندر سے لے کر کہ مسجد تک بھیڑ لگ جاتی ہے. مصیبتوں کا دور تھا اور اس کے دوران آپ ریس تھری کرتے ہیں. ریس تھری میں اپنے شوٹ کی اس کے بعد آپ آپ سونم کی شادی اٹینڈ کرتے ہیں. ٹریلر لانچ کرتے ہیں. اس کے بعد آج دس کا دم کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ what makes you keep going? کیا ہے وہ جو آپ کو ہمیشہ پروچاہن دیتی ہے انسپائر کرتی ہے یا طاقت دیتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اور مضبوط کرتے ہیں? طاقت پروچاہنے ہنے leggی ہیں تو if me going we shoot for films here تو all کتنے لوگوں کا unit ہے یہاں پر 120 you know almost immediate plus lots and lots and lots and lots then your advertisers and this and the whole and then just say minimum 500 people there then your movies your theatres پھر eventually when your the film releases your hairstyle پھر وہ بابرز کام جاتا ہے نائیوں پھر the kind of clothes you wear then you know so everything that you do the kind of jewelry that you wear the clothes etc 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 everything generates money so it's good to be working every day my question is to Indra Neel sir over here at your left see the biggest thing over here like after nine years when you come back the expectation for everybody is like high so we hope that this will be a big hit and we will I think we as Salman Khan said that every show will be a bigger hit than the other and that's what we work here for hi Salman hi Salman aapne ismei gaana bhi gaya hai ye hai das kadam sappe hai bhaari hum kya aapko lagta hai ki jitne bhi hamare super stars tv pe host karte hai unmei se kisi ki hosting aappe bhi bhaari padhti hai ji haan koune bhout saare hain agar aap naam batade naam ni le sakta naam ni le sakta naam me usse bhaariyong ka naam le sakta hon naam usse kama ka naam le sakta hon salman this salman i'm here ritu raj from cnn news 18 salman historically when we look at movie stars whether it was mr. rajesh khan or mr. bachan in mid late 40s they weren't getting the roles and they were not able to resonate you one exception who changed data and of course with dabang and there are four exceptions but sir very few people have really you know there's sharuk there's ahmed there's akhi so we're all the same age that's true we're all the same age but i mean the way you've done it very few people can and the fact that for instance colors like we spoke had mr. bachan anchor one season then they went to you then they've stayed with you after nine years they've come back to you you know people who work with you want to come back to you and you know i've just been fortunate and very professional but do you feel that you know maybe you give it out that you're not you know it's all easy but there's a lot of thought there because directors like david here runa first of all at the same time as a person as a person na mila jis na aap ko help kia personal life me shayid or professional life so you know kafi funny but they have a really nice connotation to them they've they've joh unka ek joh humara sawal puchhne ka andaaz hai woh ek thoda sa alagh hai but if you go deep into the sawals okay they're very meaningful sawals so when I puchho that sawal uske baad when I think about it ke iske high percentage kiyo hoong ge or low percentage kiyo hoong that is what I find the most interesting about are these sawals lovely indranil ji aap se ek sawal hai yi jib pura format ap banate hain soch te hain nukal 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 okay now Dhanish mentioned this that it took us almost more than nine months to when you open up your mind you get to know you have to see but it takes time that's exactly what happened so when we came back after nine years i think that was one of the biggest challenge that the viewers have changed the people of india have changed and how do you connect it to the youth that's the thing it's a little creative process hello we'll take the last one hi hello hi this is dubbing yes i wanted to ask you race 3 has been buzzing a lot on social media so even before you guys have started a promotion it is everywhere so what do you think how is it going to go away for the film you know you take it positively negatively I don't know what are you talking about I'm like it's everywhere there has been a lot of trolling about race 3 there has been a lot of buzz about race 3 are you trolling it no you know who is trolling it a lot of people those guys with one follower two followers that's trolling who's controlling that trolling you know no how sad so when guys with one two three four followers troll it's not trolling hi Salman hi Salman this is Rassika from I'm good this Rassika from the Times of India you know you have like we all have seen you hosting Big Boss and Das Kadam but owing to the fact that there are other reality shows on board as well if given a chance would you be interested in hosting a khatro ke khiladi or something I thought you were asking about 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 no there's another show on TV Sonny hello sir okay I would you be interested in hosting khatro ke khiladi who's doing khatro ke khiladi Rohit Shetty currently wasn't lucky you're doing it only earlier okay no let do khatro khiladi okay and also the second question we have big boss Marathi that's on air currently so have you gotten a chance to follow the show and you know I've not been gotten a chance to follow the show but Mahesh Manjarikar keeps me informed with what is happening on the show okay thank you so much hello sir this is Lukesh from PK verdict sir thanks to Sony television first of all first time I'm attending all this function oh lovely sir from last 20 years sir I'm not a journalist first time press conference sir just want to express my feeling for you I've been following you from 20 years I'm huge fan of you sir and sir my a sapna just for one minute if you can dance with with me sir please sir member of press fan hi Salman such a long time my friend how you been I would want you to see you have redefined the word dumb you have known known me since that time I've started my career and so has quite a few people here you started with yes 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 I want you have redefined the word dumb so what is it tell you a story of Bibi I met Bihari sahab about some two and a half three years ago told told me next walking he'll sign him yeah I was saying yeah you know you have redefined the word dumb so what according to you is your you feel is your charisma I have no idea show you know it is synonymous with Salman so how would you redefine how would you define your charismatic dumb which makes your show so highly popular I have no idea just the way I am at home I am here outside so what I am in my living room with my parents and my sisters and my friends this is how I treat this place as and I treat the contestants exactly like that that they come to my home they are my guest and that's what it is thank you I'm sorry we're out of time but we need to pause the Q&A here so could we please have a photo op for the entire media thank you so much I would like to just on record thank everybody in synergy Indro Sujata Kiani and the gang Salman production Nadeem by Jody all these people have really worked very hard to make this show happen after nine years so thank you everybody موسیقی Thank you, thank you Thank you so much and please do join us for dinner in the lounge next door Pagal major lounge Let's have dinner, come, come Thank you so much, thank you Thank you sir, thank you sir, pleasure sir I want to show you Okay, this is the new one The new one Okay Please Okay, be careful Acrylic wave Don't go together Please Peace